السلام علیکم ایوریون الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور سب مسلمانوں کو مبارک ہو جس طرح ہم سب نے سوشل میڈیا پہ مطلب کوئی ویڈیو بنا رہا تھا کوئی مضمت کر رہا تھا جو الیاس نے کام کر کے دکھایا ناروے میں وہ جو لات ماری ہو پھر پوری دنیا جو ہے ناروے کا بائیکارٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تو ظاہری باتیں ان کو کروڑوں عربوں کا نقصان ہوتا ہے تو حکومت نے آخر کار جو جو نہیں ہوا ان لوگوں نے ابھی یہ قانون پاس کر دیا پولیس نے کہ کوئی بھی اگر نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی کوشش بھی کرے گا اسے گرفتار کیا جائے گا اس طرح پہلے کوئی قانون بھی نہیں تھا اور ظاہر ہونا چاہیے صرف قرآن مجید نہیں کسی بھی مذہب کا کوئی بھی اگر بے حرمتی کرے گا اس طرح تو اس کو سزا ہونی چاہیے اور یہ سب کر کے اس نوجوان نے یہ مطلب اس نے اپنے جان کی پرواہ نہ کرنے اس نے سوچا ہی نہیں کہ مطلب مجھے گرفتار کیا جائے گا پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ کیا کیا ہوگا ڈیپورٹ کیا جائے گا کچھ بھی بغیر پرواہ اس کو کہتے جذبہ اور یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا تو ویلڈن سب کو بہت بہت مبارک ہو اور میں نے جیسے ہی نیوز دے گا میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرو اور امید ہے آپ سب لوگ بھی خوش ہو گئے ہوں گے اور سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح کا کچھ مطلب ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا مقصد تو اس دنیا میں سب سے پہلے ہمارا دین ہے اس کے بعد اور کام آتے ہیں پیسہ میسہ جو بھی ہے وہ اس کے بعد آتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں اس طرح کا کچھ بھی واقعہ ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے دین کے ساتھ مزاک یا کچھ بھی تو ہم سب کو اسی طرح یونائٹڈ ہونا چاہیے اور دنیا کو موت توڑ جواب دینا چاہیے ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے تھاٹا اللہ حافظ